ابو چہل کا قتل کس نے کیا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا نا غزوہ بدر کا آپ نے ابو چہل کے لئے فرمایا تھا فیراؤن حازل امہ میری امت کا فیراؤن ابو چہل ہے فیراؤن حازل امہ کو قتل اور ٹھکانے کس نے لگایا ارے وہی دو جو پلٹ گئے تھے پلٹا دیئے گئے تھے واپس بولا لئے گئے تھے اب شدید رنج اور قلق ہے ہمیں وہاں کرنے نہیں دیا گیا جو ہم کرنا چاہتے تھے فستہ پہ کل خیرات تینیجرز میں نظر آتے ہیں آج نمازوں میں سستیاں ہیں وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ جہاد میں تیزیاں تھی یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معوز اور حضرت معاز یہ بھائی ہیں بیٹے ہیں حضرت افرا کے آپس میں بھائی ہیں یہ میدانے جنگ میں چکر لگا رہے ہیں دھونڈ رہے ہیں کس کو دھونڈ رہے ہیں نگہ بلند نگاہ بلند تھی ایمبیشنز ہائی تھے ٹارگٹس ہائی تھے اب وہ جہل کو تلاش کر رہے ہیں ماں نے نا کیا سکھایا ہے ماں نے گھٹی میں سکھائیا تھا دکھایا تھا بتایا تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دی تھی ان کے دلوں میں ماں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی نفرت اور قراخت اور اداوت ڈال دی تھی ماں نے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کا شعب ڈال دیا تھا فیرون کو ڈھونٹے پر رہے ہیں اور پھر نہیں مل رہا تو پھر اپنے چچا سے حضرت عبد الرحمن بن آب سے پوچھا چچا ابو جہل کہا ہے چچا نے حیران ہو کے کہا تم کیا کروگے چھوٹے چھوٹے ننو منو سے تم کیا ابو جہل کو پکڑو گے تو کیا انے لگے مچھل گئے مچھلتے بھی بتانے کس بات پر تھے بچوں کے مچھلنے کے پیمانے بھی فرق ہیں آج بچے بتانے کن کے چیزوں پر مچھلتے ہیں ایکس باکس کے لیے مچھلتے ہیں آئی پیڈز کے لیے مچھلتے ہیں ایلی ڈیز بیڈروم میں لگا دیجئے اس لیے مچھلتے ہیں اچھا خیر آئی فونز کے لیے مچھلتے ہیں لیٹس موڈل کی چیزوں کے لیے مچھلتے ہیں مچھل رہے ہیں ابو جہل کا پتہ بتا دوں خیر ابو جہل کی نشاندہ ہی کر دی حضرت عبد الرحمان بن نوف نے کیا ہوا صرف مچھل نہیں رہتے صرف نگاہ بلند نہیں تھی ارادے بھی بڑے پکے تھے جا کے لے پڑ گئے وہ گوڑے پر ہے ٹاغوں کے ساتھ لے پڑ گئے چھوٹے چھوٹے ہیں اب کہیں پہنچ سکتے نہیں ہیں ابو جہل کی ٹاغوں کے ساتھ لے پڑ گیا اور اس کو کھینچنے لگے اور ایک نے کیا کیا ایک ٹاغوں کے ساتھ چپڑ گیا ایک پاؤں کے ساتھ چمڑ گیا اور دوسرے نے نہ ٹاغ کے اوپر تلوار لگائی وہ زخمی ہو کے کھینچ کے نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئے دونوں بھائی یہ یوتھ ہیں یہ ٹینیجرز ہیں کرنے کو کوئی بھی نکلتا ہے تو جب ارادہ کر لیتا ہے تو ڈھونڈنے والوں کو تو اللہ دنیا بھی نہیں دے دیا کرتا ہے کرنے والوں سے اللہ اتنے در بڑے کام کرا لیا کرتا ہے اور ہماری کلاس کے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں قرآن سکھا کہ بہت بڑی ذمہ داری دی اتنی بڑی ذمہ داری اگر اٹھانے والے کر سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اس کی حمد توفیق اتا فرما دے بہرحال وہ اس سارے کے سارے مارلے میں جب وہ گرا رہے تھے اور اس کو نیچے کھینچ اور کھسیٹ رہتے تو اب چوڑیاں پہن کے تو وہ مشکین مکہ بھی نہیں بیٹھے اور ابو جہل انپروٹیکٹڈ تو نہیں تھا اکرمہ بن ابو جہل بیٹا ہے وہ آیا اس نے بھی تلوار لگائی اور اس نے حضرت ماز کے بازو پر وار کیا اور وار کیا کیا اور بڑی کاری ضرب لگائی پورے کا بازو جو ہے وہ جسم سے کٹ کے الگ ہو گیا صرف تھوڑی سی کھال ساتھ لگی رہ گئی اور ایسے تھا کہ وہ بازو جو ہے نا وہ لٹک کے جسم کے ساتھ لٹک رہا تھا اب وہ اتنا بڑا مارکہ ہے کہ ابو جہل تک پہنچ گئے ہیں اس کو کھینچ رہے ہیں اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور ایک بازو جو ہے وہ جسم کے ساتھ لٹکا ہے اور ادھر ادھر ہل رہا ہے وہ رستے میں بھی آ رہا ہوگا رکاوٹ بھی بن رہا ہوگا ماں کی تربیتیں تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے آپ کی حفاظت تمام چیزوں کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو اپنی رکاوٹ نہ بننے دینا یہ تربیت تھی یہ اصول سکھائے تھے ماں نے اب رکاوٹ کونسی چیز بن رہی ہے حضرت ماں کے اپنے جسم کا عزو اپنی بازو رکاوٹ بن رہی ہے حفاظتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں آپ کے دشمن کی ہلاکت میں رکاوٹ بن رہی ہے اپنے جسم کا بازو کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے دلواز نہیں ہو نہیں رہی ٹھیک کیا کیا پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور بازو کو کھینچ کے اکھاڑ کے پھینک دیا جرت صبر استقامت یہ نہیں کہا کیا میری بازو لڑکی میں نے بہت کچھ کر لیا اور میں اممہ کے پاس بھاگتا ہوا جاؤ اور پھر ایک بھائی شہید اور ایک بھائی کا بازو کٹ گیا حضرت ماؤز جو ہے وہ شہید ہو گیا حضرت ماؤز جو ہے ان کی بازو کٹ گئی اور اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ بسم الحالت میں زخمی حالت میں پورا قتل انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن اصل مارکہ تو یہی تھا کہ اس گھوڑے سے گرا کر زمین پر بسم الحالت میں زخمی حالت میں وہاں پہ پڑھا ہے اب قتل کرنے کیا معاملہ جب آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود آئے ابو جہل کو جب مدانی جنگ کے زمین پر پڑھا ہوا دیکھا اور زخموں میں تڑپتا ہوا بسم الحالت تڑپتا ہوا دیکھا تو اپنی تلوار سنتی اور جب تلوار اٹھائی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کرنے کے لیے تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھ پہلے تو کہا اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے اتنی رسوائی کہ میں چرواہوں کے چھوٹے چھوٹے دو لڑکوں کے ہاتھوں مارا جاؤں یہ مطلب اگر مجھے مروانا ہی تھا تو کسی بڑے کے ہاتھوں تو مروایا جاتا یہ میری ذلت ہوئی کہ دو چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھوں میں مروایا گیا ہوں اور میں گرایا گیا ہوں ایک تو یہ میری ذلت تکبر ہے نا مرتا بھی تو کسی بڑے کے ہاتھ ہی مرتا نا کوئی نام تو ہوتا اور پھر کہنے لگا عبداللہ بن مسعود کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ دیکھ تو میری گردن تو کٹنے لگا ہے لیکن جب میرا سر کٹے میری گردن کٹے تو ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں تو یہ کہیں سردارِ قریش کی گردن بہت لمبی تھی یہ وہ تکبر تھا جو مرتے وقت وہ کہتے ہیں نا کسی کسی شخص کی گردن میں بہت سریع یا سٹیف نیک اور سٹیف کولر کہ وہ تکبر یہ مرتے دم تک کیا نہیں گیا تھا تکبر مرتے وقت بھی تھا کہ لوگ کہیں کہ سردارِ قریش کی گردن بہت لمبی تھی اور یاد رکھئے گا یہ ابو جہل اس کو جاہلوں کا باپ کہا جاتا یہ انپڑ نہیں تھا یہ انپڑ نہیں تھا مکہ کے بڑے تھوڑے پڑے لکھے لوگوں کی فیرست میں اس کا نام آتا تھا جو مکہ کے پڑے لکھے سکولرز تھے نا top of the list اس کا نام آتا تھا ابو جاہل تھا ابو جہل اس کو کہا گیا تھا جاہلوں کا باپ ایمان سے محروم رہا ہے آپ سمجھایا کہ ایمان سے پھر محروم کون رہتا ہے ایمان سے محرومی کی وجہ اس کی تکبر تھی اس کا تکبر اس کی ایمان کی محرومی کا ذریعہ بن گیا میں آپ کو بہت دفعہ سمجھاتی ہوں انکارِ خق کی وجہات کی بھی انکارِ حق کی وجہ کیا تھی ایمان میں ایمان میں رکاوٹ کیا تھی ابا وستقبرا تکبر وہ چیز ہے جو ایمان اور اطاعت میں ڈاٹ بن جاتا ہے یہ وہ تکبر ہی تھا اتنا علم ایڈوکیشن نالج ہونے کے باوجود اور یہ یہ وہ ابو جہلہ آپ کو پتا ہے نا میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس آئے تھے شبہ میں راج سے اور آپ باہر نکلے تھے اپنے گھر سے اور امیہانی نے منہ کیا تھا کہ کسی کو نہ بتائیے گا تو سب سے پہلے آمنہ سامنا کس سے ہوا تھا سب سے پہلے شبہ میراج شبہ میراج کی جو حقیقت ہے وہ سب سے پہلے وہ سچائی کس تک پہنچی تھی ابو جہل تک وہ شخص جس نے آپ کا اتنا بڑا مشاہدہ سننے والا اول شخص تھا ہیمان سے محروم رہا تھا کیوں تکبر وچا تھی سمجھ میں آیا کیا نکالنا ہے آج عملی طریقہ کیا ہے دعاوں کا طریقہ سیکھا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور اطاعت میں پختہ پا ہو جائیں تو اپنے دلوں سے اپنے زندگی اور اپنے روائیوں سے ہر قسم کے تکبر کر خرش کے نکال دیجئے